سلاة الجمعہ چونکہ ہمیں سیکسے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کس طرح پڑھنا ہے تو ایسی کنفیوجن رہتی ہے اور جمعہ کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے خود ساختہ بنائی بھی ہے اور کچھ کرنے کی ہیں جو ہم بھولے ہوئے ہیں تو ریمائنڈر اچھا ہے اس کے علاوہ سلاة الجنازہ بھی ہے سلاة الاستسکاہ بھی ہے سلاة خصوف و قصوف بھی ہے جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کی قسم کھائی ہے وَالصَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْيَوْمُ الْمَعُودِ سے مراد قیامت کا دن ہے یعنی جس کا وعدہ کیا گیا نا الْيَوْمُ الْمَشْهُودِ سے مراد عرفہ کا دن ہے اور الشاہد جمعہ کا دن ہے تو یہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید میں الشاہد جو ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ تو شاہد کیا ہے جمعہ کا دن جمعہ افضل دن ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن میں آدم پیدا کیے گئے علیہ السلام اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا اور ایک اور حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اسی دن وہ فوت بھی ہوئے تھے جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے سویشل ڈے ایبری ویک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جمعہ کو مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے جمعہ کو عید کا دن بنایا ہے اسے ریجسٹر کریں کیونکہ بہت سے لوگ جمعہ کے دن کو عام دنوں کی طرح ہی گزار دیتے ہیں ابو حرارہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے اس لئے عید کی دن روزہ نہ رکھا کرو الا یہ کہ اس کے ساتھ جمعہ رات یا ہفتہ کا روزہ بھی رکھو خالی جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں عیدوں سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے ہم عید کا تو انتظار کرتے ہیں لیکن جمعہ کی پرواہ نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں عید العظہ اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے اس میں پانچ خسلتیں ہیں جو اس کی افضلیت کا باعث ہیں اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن ان کو زمین پہ اتارا اسی دن فوت کیا اس دن میں ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ مانگے اللہ اسے وہی کچھ دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی تو یہ دن سپیشل کیوں ہے کہ انسانیت کا آغاز اس دن سے ہوا تھا آدم علیہ السلام ہمارے باپ اس دن پیدا ہوئے اسی دن زمین پر آبادی ہوئی انسانوں کی اور اسی دن آدم فوت ہوئے اور اسی دن قیامت آئے گی ہر مقرب فرشتہ آسمان زمین تمام ہمائیں پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آجائے دعا کی قبولیت کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس میں ایسی گھڑی ہے اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو وہ اس چیز کو ضرور عطا کرتا ہے یعنی وہی چیز as it is مل جاتی ہے تحارت کا دن ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعہ تک تحارت میں رہے گا دین کی تکمیل کا دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الْجَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اس دن جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہے امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا اس لئے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا نصارہ کے لیے اتوار کا پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لائے اور جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا یعنی مسلمانوں کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا یہود ہم پر کسی چیز کے معاملے میں ایسا حسد نہیں کرتے جیسے ہم پر جمعہ کے دن کا حسد کرتے ہیں جس کی اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ خود اس سے ہٹ گئے اور قبلے پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ اس سے ہٹ گئے اور ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں افضل نماز جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ہے اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن کی نماز فجر ہے جسے باجماعت ادا کیا جائے خصوصا مردوں کے لئے جمعہ کے دن فوت ہونے کا عجر کیا ہے جو مسلمان جمعہ کے دن یہ جمعہ کی رات میں فوت ہو جائے رات جادر کی پہلے آتی ہے اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے اچھا یہ اس دن فوت ہونے سے ہوتا ہے یہ نہیں کہ دو دن پہلے فوت ہو اور آپ لاش کو مرچری میں رکھ دیں کہ جمعہ کو دفنائیں گے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ یہ کہ عام دنوں میں کوئی جنازہ ہی پڑھنے والا نہیں تو اور کوئی مسئلہ ہے خاص ورنہ پسندیدہ یہی ہے کہ جس دن کوئی فوت ہو اسی دن اس کو دفنہ دیا جائے دیر نہ کی جائے قیامت جمعہ کے دن آئے گی تمام جانور جمعہ کے دن صبح ڈرتے ہیں قیامت کے دن جمعہ کا دن اور جمعہ پڑھنے والے کیسے ہوں گے یعنی قیامت چونکہ جمعہ کے دن آئے گی تو اس دن پہ جمعہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا وہ خوش ہوں گے یعنی پریشانی سے بچ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے کتا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا جمعہ کا دن اپنے اہل کے لئے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے یعنی وہ روشن ہو جائے گا اور اہل ایمان جو آس پاس ہوں گے اس کے ان کے لئے روشنی ہو جائے گی ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی وہ کافور کے پہاڑوں میں گسے ہوئے ہوں گے جن نوینس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مرقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا جو اس دن کو امپورٹنس دیتا ہے اس کے لئے صبحوں سے تیاری کرتا ہے نہانا دھونا کپڑے تبدیل کرنا صورت کا ہف پڑھنا خوشبو لگانا دروشیف کی کسرت کرنا پھر جمعہ کی نماز کے لئے جانا یعنی اس دن کو یہ نہ سمجھا جائے جیسے کوئی بھی دن ہے کہ وہی ہماری روٹین ہمارے ہاتھوں مشکل یہ ہے کہ عید کا دن بھی لوگ سو کے گزار دیتے ہیں اور اس پہ خوش نہیں ہوتے اور احتمام نہیں اس طرح کرتے جنت میں جمعہ کے دن کی فضیلت بڑی خوبصورت حدیث آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نکتہ تھا پس میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے میں نے کہا یہ اس میں کالا نکتہ کیا ہے انہوں کا یہ قیامت جو جمعہ کے دن قائم ہو گئی سفید شیشہ کیا تھا جمعہ ڈاٹ قیامت اور یہ ہمارے دنوں کا سردار ہے اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے کیا دن یوم المزید میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکاروگے انہوں نے فرمایا بے شک آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جنت میں ایک وادی وادی کیا ہوتی ہے پہاڑوں کے بیچ میں وادیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو جنت میں ایک وادی ہوگی جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی اللہی سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر کرسی کے اردگرد نور کے ممبر ہوں گے نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ ممبروں کے اردگرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے صدیق اور شہدہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے پس ان کے لئے ان کا رب تبارک و تعالی اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی کچھ بھی دل میں اور نہیں ہوگا تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لئے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے یعنی جمعہ پڑھ کے واپس جانے میں وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالی کا دیدار حاصل کر لیں اسی لئے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا چاہے گا تو جو جمعہ کا احتمام کرے اور اس کا انتظار کرے اور اس دن کو سپیشل کرے تو قیامت کے دن ایسے لوگ جمعہ کے دن خوش کر دیے جائیں گے اگرچہ جمعہ کے دن قیامت بھی ہے لیکن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار بھی ہوا کرے گا اسی لئے خواتین کو بھی یعنی جیسے جمعہ پڑھنے ہاں جو ہے وہ ان کے لئے اچھا عمل ہے کیونکہ اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہوتی ہے جو عمل مزید یعنی پھر ہر جمعہ کو یہ ہوگا اند ملیک مقتدر وہ نہیں آتا سورة القمر کے آخر میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگیں اور مانگیں اصل میں جنت ہی تو جگہ ہے جہاں ساری خواہشیں پوری ہوگی حتیٰ کہ کوئی خواہش رہے گی ہی نہیں دنیا میں ساری خواہشیں نہیں پوری ہوتی ہو بھی نہیں سکتی ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم یہاں اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکیں اور سارے وہ کام کر سکیں جن کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں یہ بھی حتیٰ کہ نیکیوں کے بھی سارے کام جو ہم جانتے ہیں ان کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کر پائیں گے جی وادی کا ذرہ ذرہ اور پھر وہ مسک کی ہوگی اور اسے وہ کالے پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ چمکدار ایک تصور میں آتے ہی ایک عجب سی کیفیت ہوتی ملکل نماز جمعہ کی فرضیت سابقہ امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا پچھلی امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع ہیں کل کا دن یہودیوں کا ہے ہفتہ اور پرسوں کا دن عیسائیوں کا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے چار طرح کے لوگوں کے غلام مملوک عورت بچہ یا مریض عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا لیکن اگر اپنے چوائش سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے مسافر پر جمعہ فرض نہیں عورتوں پر فرض نہیں ابو عمر شہبانی سے مربی ہیں انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو وہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لئے جمعہ پڑھنا یا جمعہ سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ عجر مل جائے گا اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعہ کے لئے نکلیں کہ عورتوں کو گھر اس لئے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعہ پر جائیں وقت پر لیکن منع نہیں ہے حرم میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہوتی ہیں مسجد نبی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں اور واقعی دل پسیجتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی دیکھیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی سوشل آئی بہت اچھی ہوتی ہے اور ہمارے لئے یہ مسجد یہ مدرسہ یہ اجتماعی عبادتیں یہ کٹھے ہو کے عبادت کرنا عیدیں ترابیاں یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا کبھی بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے نہ اپنی کوئی صلاحیت نہ سکل نہ کوئی کھانا پینا نہ کوئی اور اپنا وقت نہ قوت یہ کچھ بھی نہیں وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے وہ کی ساری انجوائیمنٹ ختم ہو جاتی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ڈپریشن کا بہتری رہا چاہتے کیوں کہاگے مریض کی عادت کرو کیوں کہاگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سمبلے رہیں تنہائی کا شکار نہ ہو سبق بھی حاصل کریں تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی ایک سکون دیتی یعنی اکٹھے ہونا جو ہے اسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کامیاب انسان ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تاہید وحی سب کچھ دی لیکن آپ کے ساتھی بہت بہترین تھے تو یہ انسان کی خوشکسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست ملیں اچھے کمپنی ملیں اچھے لوگوں کے بیچ میں ہو وہ آتے خود بخود بدلتی چلی جائیں گی تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہے انسان کو جماعت سے ہٹ کے اور اکیلے ہو کر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے جڑ کے کرنے میں مزہ ہے اچھے عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے وہ عید کی نمازی کافی ہو جائے گی آپ نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں جمعہ ہو گئی ہیں پس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے یعنی آپ نے پڑھا لیکن لوگوں کو چوائے زیدی جو نہیں آنا چاہتا کوئی بات نہیں یعنی جو عید کو پا لے اس پہ جمعہ لازم نہیں ٹھیک ہے نمازی جمعہ کی اہمیت جمعہ کی طرف آنے کے دن نماز کے لیے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خریدو پروک چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو نمازگی ہے جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اتنی نرازگی کا احسار کیا جمعہ چھوڑنے کی سزا حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں اس سے ہو جائیں گے آزان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا وہ بھی کیا ہے دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر تین جمعہ ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پسے پشٹ ڈال دیا یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سستی کے وجہ سے بلا عزر تین جمعہ چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اقوہ بن عمر سے روایتہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے حالانکہ یہ دونوں کتنی بینیفیشل چیزیں ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتاب سے خطرے کا کیا مطلب فرمایا اسے منافقین سیکھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے منافقین بھی قرآن پڑھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے پھر پوچھا گیا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب ہے فرمایا کچھ لوگ دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے دور دراز کے علاقوں میں فارم ہاؤسز میں جا کے پسیں گے اور جمعہ کی نماز تک نہیں پہنچیں گے نماز جمعہ کی فضیلت ایک جمعہ اگلے جمعہ تک کا کفارہ ہے یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے گناہ معاف ہونا حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعہ کیلئے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑی یعنی مسجد میں آکے مسجد کے نفل پڑے ویسے پڑے پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے پارغ ہو گیا پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید تین دنوں کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لئے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گاہے کی قربانی کی اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والے دمبے کی قربانی کی اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرگی کی قربانی کی جو پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں یعنی وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں یہ ایکسٹر ریوارڈ ہے نماز وغیرہ کے علاوہ صرف جلدی جانے کا ریوارڈ ہے فرشتوں کا حاضری لگانا کیونکہ فرشتے یہ حاضری لگاتے رہتے ہیں جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیڑ دیتے ہیں اور ذکر کو یعنی خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں جمعہ کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری ابایہ بن رفاہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی رحمہ غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور غیام کا سواب ہر قدم پر کتنا بڑا عجر و سواب ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا اول وقت میں آیا خطبہ میں شروع سے حاضر رہا پیدل چل کر آیا سوار ہو کر نہ آیا یعنی ایسے جگہ بھی ہوتی ہیں کہ یہاں پر مسجدیں بہت دور نہیں ہوتی ہیں موسم اتنے سخت نہیں ہوتے اب تو پارکنگ بھی کافی دور دور جمعہ کے دن کرنی پڑتی ہے تو وہ جو قدم چلے جا رہے نا اس پر خوش ہو جائے کریں امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا جلدی بھی پہن جائے تو ذرا دور گاڑی پارک کر لیں اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور اس کے خیام کا سواب ملے گا ایک پرائیٹی ہے نا اس کے پر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی ہے تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں ونہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی رچ میں پس جاتے ہیں کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ ایک رکت بھی نکل جاتی ہے کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ عجر کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے جمعہ کے دن پانچ کام کرنے والے کے لیے خوشخبری جو آدمی ایک دن میں پانچ عمور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا اور وہ کیا ہیں مریض کی تمارداری کرنا جنازے میں شریک ہونا دن کا روزہ رکھنا جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنا اور غلام آزاد کرنا اب اس میں یہ کہ یہ پانچ کام جمعہ کے دن ہی ہو سکتے ہیں لیکن جمعہ کے دن کا اکیلہ روزہ رکھنا منع کیا گیا یعنی اگر کسی کا جمعہ رات کے ساتھ کا کٹھا یا ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے کوئی کذا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کفارے بغیرہ کے بھی رکھ رہے ہیں اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عجل و سواب کو باعث ہے تو انسان جمعہ کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب و زینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف صدقہ کرے یہ کہ احتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے غلام آزاد کرنے میں صدقہ آجائے گا